مجھے کیا سی دو کوٹ کرنے رہے تو سفیدی تین کوٹ کر دیتے کی بڑا سترہ جواب دتا جناب جناب میں سفیدی اللہ نے پوچھا ہے کہ تو تیسرا کوٹ کیوں کی تو کندہ اسٹیلی اگر وائٹ واش کر سکتا تو میں وہ تین دفعہ وائٹ واش نہیں کر سکتا جناب پاکستان وائٹ واش ہو گیا اور آخری ٹیسٹ ویچ آمیر جمال مین افتہ میچ ہوئے کی پاکستان تینوں ٹیسٹ میچ جددنی پوزیشن چی نہیں آیا آیا مگر کیوں نہیں اتنا کیے پکڑ جائے لیک آف پروفیشنلزم پروفیشنلزم دا نام ہی کوئی نہیں اور آخری ٹیسٹ شاہین شاہ فریدی کیوں نہیں کھیڑ دے اگر او کھیڑ دے آمیر جمال دے نار ہندے اور اتو دو تین وکٹان لے کے دن دے تیس سینریو کجھ ہور ہندہ تساں ویخ لائی اور تساں ویخ لیا کے نوے اور ینگ چوچے آزمان دا کی فائدہ تے کی نقصان ہندائے چاچا افتخار احمد ٹیسٹ سیریز واس سے ڈیزرو نہیں کردہ آسٹیلیا سمیت ہر وڈی ٹیم جیڑی پروفیشنلزم بھرپور ہندی ہے ان میں چور کھلاڑی خصوصاً بلے باز میں چور کھڑان دی ہے اور آسٹیلیا دی فتح وی اسے واسطے ہوئی ہے اسے واسطے انہوں سنو تین کوٹ سفید دی دے کر دیتے نا بابا رازم تے بیٹ پیچے یا اور ریڈ ہو گئے نے یعنی کہ پھڑے گئے نے انہوں دی دوری بنا لے ہے کیا بابا رازم اپنی فارم چو واپس آنگے آنگے پی ایس ایل شروع ہندے اور رڈے میدان ہندگے تے دھاڑ دھاڑ ہوئے گی ساجد خانو انہیں بولنگ نہیں کروائی گئی جنی کی کروانی چاہی دی سی ساجد خان نے اگل بھرپور تری کے نا شو کی تی کے اور اگر انہوں پورا چانس دیتا جاندہ بولنگ دا کیونک کو جی اچھا کر کے وخوا سکتے سانو اسلام کے دوستو آفتہ بیمت ابھی حاضر ہے اور جس طرح کہ تو انہوں پتہ ہے کہ پاکستان تیسرا ٹسوی ہار گیا اور بیٹنگ بری طرح فلاپ ہوئی پاکستان میچ ہار گیا مگر آمیر جمال نو مین آفتہ میچ جبکہ پیٹ کیمنز نو مین آفتہ سیریز دیتا گیا اور کیا خوبصورت بولنگ کی تی ہے انہوں نے سپیشلی بابر آزم نے ان سونگ تے توری بنا لیا ہے اور کیا بابر آزم تے بیڈ پہچے فخر زمانے جڑا بیان دیتا میں ادنا متفق نہیں فخر زمانے کیا کہ اس نے سنچنیاں ہی اتنی کا ڈالی ہیں کہ اب ہر ایک کو عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو بھی عادت پڑ گئی ہے بابر آزم ہر میچ میں سو کریں اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ بابر آزم کی ٹیکنیک اب پکڑی گئی ہے بولرز نے ان کے گٹے اور پاؤں پکڑ لیے ہیں بابر آزم کو ٹانگ پر میکسیمم بولنگ کرتے آپ نظر آئیں گے انٹرنیشنل کرکٹر میں جتنی بھی اپوننٹس ٹیم ہوں گی اور بابر آزم کو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں شاٹ اور ہک اور پل پر کام کرنا ہوگا شاہین افریدی کا تیسر ریس نہ کھیلنا بھی ایک ایشیو بنا ہوا ہے وسیم اکرم اور وقار یونس نے بھرپور تنقید کی ہے اور بجا طور پر ٹھیک کی ہے کیونکہ یہ دونوں گیانٹ ڈی لیجنڈ بولرز ٹیسٹ میچ کو ہمیشہ پرافر کرتے تھے اور دونوں نے ثابت کیا اور گورے خصوصی ایٹکٹ لے کر جو کہ مہنگی ہوتی تھی میڈ آن اور میڈ آف کا ٹکٹ لیتے تھے آکے وقار یونس وسیم اکرم اور شویب اختر کا بالنگ ایکشن انجوائے کر سکیں انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم نے شاہین افریدی کو ریس دیا ہے پاک ورسن نیوزی لینڈ کے لیے تو یہ بھی لیک اپ پروفیشنلزم ہے کیونکہ بولر تو بولر ہوتا ہے پیٹکیمنٹ کو صبح آپ ٹی ٹونٹی میں ڈالیں وہ ویسی ہی پرفارمس کرے گا پیزل وڈ کو آپ کل ون ڈے میج کھلا دے وہ ویسی ہی پرفارمس کرے گئے وسیم اکرم کہتے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے انتظامیہ کا نہیں بات میں وزن ہے اور سن اور نیوزی لینڈ کی جو ٹی ٹونٹی سیریز ہے جس میں شاہین شاہ فریدی کپتان ہیں اس کے لیے ان کو آرام دیا گیا یقیناً اس میں بھی دمخم ہے بطور کپتان ان کی پہلی اسائنمنٹ ہوگی اور ان کی کوشش ہوگی کہ وہ سنگل ہینڈلی کچھ ایسا کر کے دکھائیں تاکہ وہ ٹی ٹونٹی کے بعد ون ڈے کے کپتان بھی بنا دیا جائے اگر ایک اشیو آر بھی ہے جناب صرف پاکستان اور نیوزی لینڈ نہیں پی ایس ایل بھی تو آ رہی ہے بڑی کار آمد لیگ ہے یہ کار سے مراد جو کار ہم چلاتے ہیں یہ بڑی کار آمد سیریز ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے پلاٹوں اور کاروں کی بارش ہوتی ہے تو ٹیم لاہور کا اثر و نفوظ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں بچا کے دو شاہین شاہ فریدی جس طرح گزشتہ سال بچا کر دیا گیا پاکستان تینوں ٹیسٹ میچوں میں ایک پوزیشن ایسی آئی کے لئے ایسا لگ رہا تھا پاکستان یہ ٹیسٹ میچ جیت جائے گا مگر ایمیچورٹی اور نون پروفیشنل ازم نے ہماری ٹیم کو ہرواد دیا کچھ خلط فیصلے امپائرنگ سے بھی ہوئے اور کچھ خلط فیصلے انتظامیہ کی طرف سے بھی ہوئے جو کہ اس وائٹ واش کا اس تین کور والی سفیلوی کا باعث بنا اور جو دفاع کرنے والے ہیں وہ کہیں گے پہلے بھی تو ہم آسٹیلیا سے ایسے ہی آرتے تھے تو یہاں تیس پینس تیس سال ہو گئے ہیں ہماری بیٹنگ وہیں کی وہیں کھڑی ہے ہمارے اتنے بڑے بڑے کوچ ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہماری ٹیم وہیں کی وہیں کھڑی ہے ہم نے ٹائم کے ساتھ کچھ نہیں سکا ہم صرف دبائی میں اور رڈوں پر اسکور کر سکتے ہیں جہاں بال تھوڑا سا گھوما وہاں پر شکست نے ہمارا مو چیوما تو ایسٹیلیا نے تو آپ کو آفر کی پہلے ٹیس پیچ میں پاکستان کی طرز کی پچھ بنا کر اور کہا کہ آؤ جی تو مگر ساجد خان کو بلایا تو گیا ہنگامی طور پر مگر کھلایا نہیں گیا کیوں نہیں کھلایا گیا وہ میں بتا چکا ہوں کہ اگر اس کو کھلاتے تو پھر تینوں ٹیس کھلانے پڑنے تھے کیونکہ وہ ایک مستند اور بڑے ہی مضبوط آساب کا بولر ہے دیکھئے اس شکست کی ذمہ داری کون قبول کرتا ہے پاکستان میں ہمیشہ گریفت میں ہیڈ کوچ کپتان یہ دو بندے ہی آتے ہیں کھلاڑیوں کی کارکردگی کو ایک سائٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے مگر محمد حفیظ اس وقت تو بہت سٹرانگ پوزیشن میں ہیں اور میرا نہیں خیال کہ ان کو تبدیل کیا جا سکے شان مسعود بھی جب تک یہ والا بورڈ موجود ہے ان کو ٹیس سائیڈ کی کپتانے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا خواب دیکھ رہے ہیں کپتانی کے ان کے خواب چکنا چور ہی رہیں گے اور اگر شاہین شاہ آفریدی نے نوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی شیرس میں بھرپور کارکردگی دکھائی تو تاب ہی لیکس آج پھر سے کہہ رہا ہے کہ دیوار پر لکھ دیا گیا ہے مین آفریدی ٹی 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 موسیقی